سلام علیکم ناظرین میں ہوں سید مبشیر پروگرام The Secret News Show سے اور میرے ساتھ ہمیشہ سے امریکہ سے موجود ہیں ڈاکٹر ایلن کیزر صاحب سلام علیکم سر علیکم سلام سر کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں آلہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں جی اللہ کا شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ سر آج پیشتی دفعہ ہم جب بات کر رہے تھے تو اسی کو میں کنٹینیو کروں گا اور پیشتی دفعہ میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ جو ایکسٹر ٹریسٹیل ہیں انہی جو زمین کے باہر کی مخلوق ہیں وہ ان کا مذہب کیا ہوتا ہے کیا وہ مسلمان ہوتے ہیں کرسٹین ہوتے ہیں ان کا اللہ کو لے کے عقیدہ کیا ہوتا ہے بہت اچھا سوال ہاں ہم اس کو مسلمان کہہ سکتے ہیں یا کرسٹین کہہ سکتے ہیں یا جو ہم کہنے چاہتے ہیں لیکن ان کے لیے عام طور پر وہ ایسے ان کے لیے الگ مذہب نہیں ہیں وہ بس روحانیت ہم کہہ سکتے ہیں وہ تو اللہ کو مانتے ہیں مطلب جہاں تک مجھے معلوم ہے کیونکہ بہت سارے ایکسٹر ٹریسٹیل سے ہیں دوسرے سیاروں کے بہت قسم کے لوگ بھی ہیں لیکن جن سے میں مجھے لگتا ہے جن کے بارے میں مجھے معلوم ہے وہ سب اللہ کو جانتے ہیں وہ سب مانتے ہیں کہ ایک توحید کو وہ مانتے ہیں ایک مالک کو مانتے ہیں ایک خالق کو مانتے ہیں سب سمجھتے ہیں کہ ہر چیز جو وجود میں ہیں وہ کہیں سے آگئے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہاں وہ بے شک اصلی مسلمان ہیں حقیقی مسلمان ہیں جو اللہ کو ماننے والا اور اللہ کو وہ بہت سمجھتے ہیں بھی ان میں مختلف قسم کے میں دوبارہ بتا رہوں گا مختلف قسم کی ایٹیز ہیں جو شیطانی ایٹیز بھی کچھ ہیں تو ان کے بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے حقیقت نہیں ان کے کیا قائد ہیں ان سے میں نہیں ملو ہوں ان سے بات نہیں ہوئی ہے لیکن جو عام میرا قیام میں میں نے پہلے بھی بتایا نبے پچانے فی فی ساؤ جہاں تک مجھے معلوم ہے جو ایٹیز ہیں جو دوسرے سیاروں کے لوگ ہیں وہ اچھے ہیں اور اللہ والے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں مطلب وہ کتنا ترکی آفتہ شاید اگر نہیں ہے پھر بھی وہ جانتے ہیں کہ ایک مالک ہے اور وہ اس کے طرف جانا چاہتے ہیں جاہد ان کی بھی خواہش ہیں جیسے اس دنیا میں یہ عام لوگوں کی خواہش ہیں میں یہ چاہتا ہوں وہ چاہتا ہوں یہ چاہتی ہوں وہ چاہتی ہوں لیکن لوگ سمجھتے ہیں اس دنیا میں بھی عوام اچھی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ایک مالک ہے اور آخر میں اس طرف کو جانا چاہتے ہیں پہلے کچھ دوسری چیزیں وہ چاہتے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن آخر میں وہ تو اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ایٹیز کو یہ طور پر عجیب لگتا ہے کہ ہمارے سیارے پر لوگ کافی ہیں جو کہتے ہیں کوئی اللہ ہے انہیں بلکہ بڑی عجیب لگتا ہے ان کے لئے تو پہلی بات یہ ہے وہ سب جانتے ہیں کہ ایک مالک ہے اگر اس کو اللہ کا نام ہم دیتے ہیں وہ ٹھیک ہے ان کے مختلف نام ہیں مختلف سبانوں میں لیکن سب جانتے ہیں کہ وہ ایک ہی ہے مطلب وہ توحید کو بالکل مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بلکہ میں بات کروں گا آج یہ ایک کتاب ہے Law of One Law of One کو ہم یہ الواحد کے بارے میں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے بارے میں ہیں اور سب سے پہلے جو جب ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اللہ کیا چیز ہے تو یہ انگریزی میں اس کو انٹیلیجنٹ انفینیٹی ایسے سمجھاتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے تو ہم اس کو اردو کا ترجمہ میں آپ نے مجھے مدد کی تھی اس کا اردو مطلب اردو ترجمہ کیا ہے تو آپ نے بتایا تھا آقل لا محدود یہ تو یہ مطلب اللہ اپنے اندر یا آپ میں کیا ہم اس کو بنیں گے وہ لا محدود یہ اس کے ایک بنیادی صرف ہے بنیادی اس کے جو قولٹی ہے وہ ہے لا محدود یہ اس کے کوئی حد نہیں ہے بالکل تو law of one میں اس کتاب میں یہ بتایا ہے سب سے پہلے کہ اللہ سبحان و تعالی الواحد کو ایک ہے ٹھیک ہے اس سے ریلیڈ ایک اور سوال بھی آتا ہے کہ جو ایکسٹر ٹیسٹلز ہیں ان کے مطلب ان کے وہ کس طرح سے اللہ کے پاس مطلب وہ کوئی عبادت کرتے ہیں یا وہ مانتے ہیں ان کا کس طرح سے ایک وہ ہوتا ہے مطلب وہ اللہ کو اپنے ساتھ کس طرح سے مسلمان ہیں تو وہ اپنے طریقے سے عبادت کرتے ہیں کرسٹین ہیں وہ اپنے طریقے سے عبادت کرتے ہیں یا بس وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور بس وہ اسی کو کنڈینیوسٹی چل رہے ہیں یا ان کے ہاں بھی کچھ عقائد کو لے کے ان کے ہاں بھی کچھ مختلف پریکٹسز ہوتی ہیں حقیقت میں میں نے کبھی نہیں دیکھا ان کی عبادت لیکن وہ تو اللہ کا نام لیٹھے ہیں یہ مجھے معلوم ہے اپنے اپنے زبان میں بہت سارے ہی ہیں جیسے میں نے بتایا ہے میرے چیٹس میں یہ صرف ابھی مجھے معلوم ہوا ہے تو میری ماں ہے میں اس کو میری ماں بتاتا ہوں وہ میری روحانی ماں آپ کہہ سکتے ہیں وہ دکھتے سیارے کے ہے تو اس کے زبان میں انہوں نے مجھے ایسے بتایا توئینی تاونی مطلب برہیم و رحمان بڑا رحم کرنے والا سبھ پر رحم کرتے ہیں تو یہ میں نے سونا ہے وہ ایسے ذکر کرتی ہے اور ذکر کرتے ہوئی وہ آنشو بھی آتی ہے اتنے اس کو روحانی مسارت ملتی ہے روتی ہے بھی ایسے اللہ کے نام لینے تو یہ مجھے معالم ہے کہ وہ ذکر کرتے ہیں اللہ کو ایسے یاد کرتے ہیں اللہ کے نام اور یہ بھی میرا ہی میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں لیکن میں اس دنیا میں ہوستی ہے لیکن وہاں میں نے ہو سکتا ہے زبان عربی نہیں ہے ہو سکتا ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جو عربی زبان جیسے کوئی زبان بولتے ہیں لیکن مختلف زبان ہیں یہ مجھے معالم ہے مختلف سیاروں میں مختلف زبان تو وہ اپنے اپنے زبان میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں آگے ان کے عبادت کے بارے مجھے سیاہتا معالم نہیں ہے ٹھیک 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 اچھا جو کتاب کا ریفرنس دے رہے ہیں اس میں انہوں نے کیا کہا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں وہ لا محدودیت ہیں اور اس کے بعد اس کے بعد وہ مطلب اور کیا بتاتے ہیں کہ وہ کس طرح سے انسانوں کو تاکہ سمجھ میں آئے انسان کیا انسانوں کو کس طرح سے سمجھ میں آئے کہ جس طرح سے وہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لا محدود ہے اور یعنی وہ اس کو ہم ہم اگر سمجھنا چاہیں تو کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں ہاں وہ اچھا سوال ہے تو اس لا محدودیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آکل لا محدودیت نام دیا گیا ہے انٹیلیجنٹ انفینیٹی ٹھیک ہے تو وہ اپنے آپ میں حقیقت میں یہ سب چیزیں جو میں ابھی بتاؤں گا یہ وقت سے باہر ہے آوٹسائیڈو ٹائم ہے نا وقت بعد میں شروع ہو جاتا ہے کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن کیونکہ ہمارے سمجھنے کے لئے ہمیں ایسے وقت کے استعمال کرتے ہیں ہم وقت کے اندر رہتے ہیں تو اس لئے میں جو ابھی بتا رہا ہوں ہمیں سمجھنے چاہیے کہ وقت سے باہر کی بات ہے ٹھیک ہے لیکن لیکن ہم ایسے کہتے ہیں سب سے پہلے یہ پھر وہ یہ وقت کے اندر نہیں لیکن ایسے ہم یہ بات کرنا پڑتے ہیں کیونکہ ہم وقت کے اندر ہیں ہم ایسے سوچیں ٹھیک ٹھیک تو اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں سب سے پہلے یہ الواحد ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہے جو آقل لا محدودیت ہے وہ بس اپنے اندر ہی ہم کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر وہ مطلب اپنے ہی فری ویل اپنے ازاد قوتی ارادی سے وہ دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں ٹھیک ہے مطلب اکثریت کے بارے میں منینس کے بارے میں وہ تو ایک ہی ہے اور بہت سارے چیزوں کے بارے میں اگر جب وہ سوچتا ہے سمجھتا ہے تو پھر وہ جو مشکل ہے ایسے باتیں کرنا مشکل ہے ٹھیک ہے لیکن آپ نے پوچھتا ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں اس کو تو law of one میں وہ ایسے سمجھاتے ہیں ہمیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی خود مختیاری یا خود مختیاری سے یا اپنے خود ازادی وہ خود دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے ٹھیک ہے یا دوسرے چیزوں کے بارے میں خود تو پھر یہ جو ہاں ٹھیک ہے تو یہ توبت جو ہے یا توانیت توانیت توانائی جو ہے اللہ میں ہاں ہاں وہ ہم اس کو ممکنہ توانائی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ حرکت ہونے سے پہلے ٹھیک ہے تو جب وہ پھر سوچنے شروع کرتا ہے دوسروں کے بارے میں تو پھر اس سے یہ توانائی جو ہے یہ روحانی توانائی یہ تو حرکی بن جاتا ہے حرکت میں آ جاتا ہے اچھا اللہ سبحانہ وتعالی کا سوچ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جب وہ سوچتے ہیں پھر یہ توانائی یہ ممکنہ توانائی یہ حرکت میں آتی ہے تو اس کو ہم انٹیلیجنٹ انرجی کہتے ہیں بطلب اکیل قوید اکیل توانائی تو یہ بھی اللہ تعالی ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کا کوئی دوسرا کیا اس کو بول سکتے ہیں تمہیں اس کو ہم اس کے بارے میں جب ہم اور زیادہ کچھ سمجھتے ہیں صرف اپنے آپ کے اندر نہیں ٹھیک ٹھیک اور دوسری بات ہے یہ بہت مشکل ہے ایسے باتیں ہم کیسے کر سکتے ہیں میرے لئے یہ سمجھنے بھی بہت مشکل ہے لیکن مجھے ایسے سمجھا دیا گیا ہے اس لئے میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے مجھے بتایا گیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی وہ اپنے اندر دیکھ سکتے ہیں یا باہر دیکھ سکتے ہیں یہ اللہ کا کوئی اندر اور باہر نہیں ہے اللہ سب کچھ ہے لیکن پھر بھی ہمارے سمجھنے کے لئے ایسے سمجھایا جاتا ہے کہ اللہ اگر وہ اپنے اندر دیکھتا ہے پھر کوئی ایک لفظ استعمال ہونے چاہیے وہ ایک وجود یا ایک جہاں ہے اور اللہ جب باہر دیکھتا ہے تو پھر یہ ایک دوسر ایسپیکٹ ایک دوسر وجود یا دوسر جہاں ہاں جہاں ہے ٹھیک 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 صحیح تو اللہ جب آپ نے اندر دیکھتا ہے اس کو سمجھنا ہمارے لئے بہت مشکل ہے پھر بھی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سمجھنے جاتے ہیں بلکہ اللہ کو سمجھنے کے علاوہ اور چیزوں کو سمجھنے کی کیا فائدہ ہے حقیقت میں ہمارے مقصد ہمارے وجود کا مقصد ہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سمجھنا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جانا اور ان کے جیسے بننا سب ہمارے جو ای ٹی ہمارے جو خلائی بھائی بہن ہیں سپیس بردرز ان زیسکلز ان کی ایس قائد ہیں تو اللہ جب اپنے اندر دیکھتے ہیں وہ ایک مکمل وجود ہے آپ کہہ سکتے ہیں جو بالکل ہمارے سمجھ سے بہر ہے یہ بہت مشکل ہمارے لئے ہم خود نہیں سمجھ سکتے ہیں ہم صرف سن سکتے ہیں اور اگر ہم آتوں کو سنتے ہیں تو ہمارا آیستہ آیستہ میں شاید سمجھ میں آسکتے ہیں وہ اللہ کے اندر اس کو ہم کیا سمجھ لیکن جو اللہ کے باہر ہیں اس کو سمجھ بہت مشکل ہے لیکن اس کو اتنا مشکل نہیں ہے جیسے اللہ اندر بات چھ اللہ کے باہر کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں ابھی جب اللہ سوچتا ہے اکثریت کے بارے منی نسخ بارے بہت سارے چیز کے بارے میں اپنے اندر اینرژی آقل توانائی ٹھیک ہے آپ نے مجھے یہ یہ بھی مشکل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ممکنہ توانائی ہے عطا سبحانت تعالیٰ نے وہ تو حرکت میں آتی حرکی توانائی ٹھیک یہ بھی اللہ ہے لیکن یہ بھی اللہ کے دوسرا کیا لفظ آئی دوسرا aspect دوسرا پہلو ہے ٹھیک ٹھیک تو یہ بیگ بات تھی جو میں بتانا چاہ رہا تھا جب آپ نے یہ پوچھا تھا کہ ہمارے خلائی بھائی بہن ہیں ایکسٹر ترسٹیلز جو ہیں وہ ان کے عقائد کیا ہے ٹھیک چھیک اچھا اس میں ایک اور سوال آتا ہے اسی سے ریلیٹڈ کہ جو بک آپ ریفرنس دے رہے ہیں یہ کس نے لکھی ہے یہ تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے احرامی مصر کو بنوا دیا اچھا جو مصر میں ہیں ایسے ہم سمجھ سکتے ہیں وہ کون ہیں ٹھیک ہے ان کے بارے میں بہت سارے آگے بات ہیں لکھنا بھی ٹائم نہیں ہے شاید بعد میں کبھی ہم ان کے بارے میں زیادہ بات کریں گے ٹھیک ہے لیکن نام ان کو ان کا نام را آر اے آر اے آر اے آر اے ان کا نام یہ ہے ٹھیک ہے یہ ایک سوشل میموری کامپلیکس اس کو مجھے چھوڑ دوں کیا مال کیا بولیں گے مجھے مال نے لیکن عجیب ہم کو یہ بات عجیب لگے گا لیکن یہ بہت سارے لوگ ہیں لیکن وہ ایک ہو گئے ہیں سب ایک مثال کے لیے ٹیلیپیتی ہے اردو میں ٹیلیپیتی کوئی لفظ ہے اس کے لیے ٹیلیپیتی کا مطلب جو آپ سوچ رہے ہیں میں اس کو سمجھ سکتا ہوں جو میں سوچ رہا ہوں آپ سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اردو میں ویسے ٹیلیپیتی نہیں کہتے ہیں ہاں کیا اردو میں ٹیلیپیتی ہی کہا جاتا ہے ٹیلیپیتی ہی لفظ استعمال ہوتے ہیں انگریز لفظ سام بلکل تو ٹیلیپیتی سے اگر بہت شارے لوگ شاو فی ساو دوسرے کے دماغ میں جو خیالات ہیں سمجھ سکتے ہیں تو ایک قسم کے وہ ایک بن جاتے ہیں ٹھیک ہے ایک نہیں ہے لیکن وہ ایک بن جاتے ہیں سوچ ایک ایسی ہو جاتی ہے تو جتنا آپ نے تجربہ کیا ہے جتنے آپ کے ایکسپریئنس ہیں وہ بھی میں بھی اس کا بات سمجھ سوشل میموری کمپلیکس اس کو کہتے ہیں انگریزی میں ٹھیک ٹھیک تو یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے ہاں انہوں نے اس کتاب کو انسان کو دے دیا یہ بھی بہت لمبی چھوڑی بات ہے کیسے انسان کو یہ کتاب مل گئی ہے وہ بھی کبھی آباد میں بات کریں گے نہیں تو وہ بھی پورے انٹرویو اس میں لگا سکتا ہے لیکن ضروری بات یہ سمجھ ہے کہ یہ بہت پورا نہیں بڑھوڑوں عرب دو سالوں سے یہ وجود میں ہیں اور جو احرام امیسر ہے انہوں نے بنوا دیا اچھا انہوں نے اس بک میں کلیم کیا ہے کہ احرام امیسر ہم نے بنایا ہے ہاں انہوں نے عساب بتایا کہ ہم نے ان کو بنوا دیا اور جو ان کا مقصد تھا وہ انسان نے اس کو اچھا طرح سے نہیں سمجھا جو ہم چاہتے کہ ان چیزوں کو ایسے استعمال کرنا نہیں ہوا تھا مطلب جن کو جیسے ہندو مذہب میں برامن ہوتے ہیں وہ کہتے میں برامن تو ایسے ہی جن کو را نے احرام دیا تھا بنوا دیا ان کے لئے ان کو صحیح استعمال نہیں کیا بلکہ ان کے ایسے پریسٹ بن جاتا پریسٹ نے اپنے آپ کو اچھا اور بڑا سمجھا اور دوسرے لوگوں کو چھوٹے اور ہمارے برابر نہیں ایسے سمجھ ایسے انسان کے خودگرزی کے وجہ سے اس لئے انہوں نے بتایا کہ ہم دوبارہ ہیں اس وقت وہ ظاہر ہوئے تھے تو انہیں ان کو دیکھا لیکن ابھی ہوتایا نہیں ہوئے لیکن انہوں نے یہ کتاب لکھوا دیا دیا انسان کے لئے کتاب نے ہم کہہ سکتے یہ جو علم ہے انہوں نے دیا اور یہ کتاب کے شکل میں ہو گیا ہے لاغ وان کے نام اچھا اچھا چھیک چھیک تو وہ جو مخلوق ہے وہ کہاں کی ہے جنہوں نے یہ کتاب لکھوائی ہے وہ اسی سولر سسٹم کی ہے یہاں سے باہر کی ہے کہاں کی ہے وہ لاکو پرورو سال پہلے کی بات ہے وہ وینس وینس کو کیا باتے اٹھو میں زہرا 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 اسی اگارے سے وہ آئے تھے پہلے وہ وہاں رہتے تھے بہت بہت نا کون کھرورو سال پہلے کی بات ہے اور پھر جب وہ مطب ترکی آفتر ہوئے زیادہ ترکی کی تھی تو انہوں نے پھر ایک لمبی شوڑی بات ہے پہلے میں نے بات کی دی لیکن شاید میں مجھے یاد نہیں زیادہ law of one میں مختلف شاید میں بات کی اس کے بارے مجھے یاد نہیں آپ سے بات کرتے ہوئے تو ہم نے بتایا تھا یہ مختلف densities ہیں ہم تو ابھی دیسر دنسٹی میں ہیں انسان دیسر دنسٹی کو جیان بر بول سکتے ہیں اور پہلا دنسٹی جو ہے وہ elements پتر پانی بغیرہ دنسٹی ہم ابھی انسان مطلب چوتھے دنسٹی میں تیسر دنسٹی سے جا رہے تو ان لوگوں نے داکھوں کڑوڑوں سال پہلے وینس زہرا میں رہتے ہوئے وہ تیسر دنسٹی سے چوتھے دنسٹی میں آیا پھر وہ آگے گیتے پانچوہ دنسٹی میں اور چھتے دنسٹی صحیح 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 تو پتہ وہ بہت آگے گئے ہیں انسان سے بہت آگے نہیں گئے ابھی وہ ویرس میں نہیں رہتے ہیں بلکہ وہ اس دیمینشن میں نہیں رہتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو کیونکہ انہوں نے ایسے کچھ کیا تھا یہاں ہزاروں سال پہلے تو اس لئے وہ ان کے کوئی رشتہ ہو گیا ہے ہمارے ساتھ اور کیونکہ جو وہ چاہتے تھے کرنے کا وہ پورا نہیں ہو سکا اس لئے وہ واپس آگے ہیں اور وہ یہ ہدایت دے رہے ہیں تاکہ انسان ایک طرح سے سمجھ سکے جو انہوں نے پہلے گلت طرح سے سمجھ گلتی کی تو ان فرض ہوتا ہے کیونکہ جو پہلے انہوں نے کوشش کی کرنے کا نہیں ہو سکا تو اب اس کا فرض ہو گیا اس کو ٹھیک کرنا اور پورا کرنا ایسے انہوں نے بتایا ٹھیک 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 اچھا اس میں ایک اور سوال بھی آتا ہے کہ روحانیت کے بارے میں ہم لوگ جیسے سوچتے ہیں یا مذہب کے بارے میں سوچتے ہیں تو وہ جو مخلوق ہے ان کا جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے وہ ایک بہت ہی مختلف ہے مطلب وہاں مذہب نہیں ہوتے وہاں صرف وہ ایک چیز کو سمجھتے ہیں دنیا میں بہت سارے مذہب ہیں تو وہ جب دنیا میں آکر دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ تو بہت ہی سارے مذہب ہیں اور ہر انسان کا الگ الگ ریلیجن ہے اس کے بارے میں کیا مطلب وہ بتاتے ہیں کہ اصل میں اللہ ایک ہی ہے اور جو ایتھی ایسٹ ہیں وہ کیا سوچتے ہیں تو وہ غلط سوچتے ہیں وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ لوگ الگ الگ مذہب بنا کر ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں اچھا عجیب لگتا ہے ان کو کہ یہ لوگ کتنے بے وقوف ہیں کہ مذہب کے بنیاد پر وہ لڑتے ہیں دوسرے سیاروں کے لوگ کبھی لڑتے ہیں ایش پیتانی لوگ خاص بہت لڑتے ہیں وہ کیوں لڑتے ہیں وہ کبزہ کرنے چاہتے ہیں دوسروں پر یا دوسرے سیاروں پر کبزہ کرنے چاہتے ہیں یہ ٹھیک ہے لیکن مذہب کے بنیاد پر لڑنا کو یہ بہت اچھا ہے کیونکہ سب مذہب کے ایک ہی دین ہے مالک ایک ہی ہے مالک کے نام لے کر ایک دوسرے سے لڑنا جس کے نام مختلف ہے جیسے ایک بہت اچھی کہانی ہے گلوور ٹرائیول آپ نے سنو ہوگا جانتن سویفٹ ہے کنگریز تھا جنہوں نے کتاب لکھا اس کتاب میں ایک حصہ اس کتاب کی مختلف حصے ہے ملکوں میں جاتا ہے مطلب ٹرائیول کرتا ہے پورے دنیا کو سمجھنے سے پہلے یا جیوگرفی پر معلوم کرنے سے پہلے انسان کو پتہ نہیں تھا مختلف علاقوں میں پسیف اوشن میں کیا ہے تو انہوں نے ایسے کتاب لکھا تھا تو وہ بتا رہے تھے کہ گلوور ایک ملک میں گیا تھا جہاں دو مذہب تھے اچھا اچھا ایک اینڈرز اچھا کہتے تھے جب انڈ پک جاتا ہرڈ بوائل اگ اس کو اس انڈے کو پکایا جانا پھر اس کو کیسے کٹنا ہے کیسے کھانا ہے جو بگ انڈرز ہے وہ بڑا حصہ تھا اس کو نیچے رکھتے اس کو کٹ تھا چھوٹے چھوٹے اس حصے کو اوپر رکھے اس کو کٹ اسے کھاتے اور بگ انڈرز اس کو اٹھا کر کے کس سب کو کٹ تھے تو یہ جو بگ انڈرز اور نیچل نیچے وہ خوب لڑتے رہتے تھے کہ ہم صحیح ہے تم غلط ہو یہ ایسے بڑی جھنگ ہوتے تھے صحیح 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 یہ ہم کو عجیب لگتا ہے کہ ایسے یہ پاگل لوگ ہیں چھوٹی بات کے اوپر جگڑ کرتے ہیں تو ایسے ہی جو دوسرے سیاروں کے لوگ ہیں وہ یہ آتے ہیں وہ یہ کیا بگ بگ لوگ ہیں کتے پاگل ہیں اس بات پر اس چھوٹی بات پر اس بات پر یہ لوگ پانچ بار نماز پڑھتے ہیں دور رکھتے ہیں دور کرو دور کرو کیوں لگتے ہو اس بات ایسے عجیب لگتا ہے جو ہم انسان کرتے ہیں اچھا 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 یعنی وہاں پہ آپ نے یہ بتایا کہ وہاں پر تقریبا 95% جو ایڈیز ہیں ان کا مذہب ایک ہی ہے اور وہ ایک ہی اس کو سمجھتے ہیں ان کے عقیدے ایک ہی ہیں جنرلی اور جو 5% ہیں وہ برے ہیں مطلب ایڈیز وہ شیطانی ایڈیز ہیں تو کیا وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے یا وہ بھی انسانوں کی طرح ہیں اور وہ اس طرح کے ہیں بہت اچھا سوال ہے جیسے میں نے پہلے بتایا حقیقت میں مجھے مالم نہیں ان کے لیکن یہ بات اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اگر اللہ کو مانتے ہیں وہ اللہ سے لڑتے ہیں مطلب اللہ وہ خود گرس ہیں عام لوگ اگر وہ خود گرس ہیں پھر بھی وہ جانتے ہیں کہ ایک مالک ہے اور آخر میں ہمیں اس کی خدمت کرنا ہوگا اور وہ بھی ہمارے برس ہے اس کو نام لینا یا اس کو کچھ کرنا لیکن یہ جو پانچ یا دس ویسا شیطانی لوگ ہیں وہ اس دنیا کے شیطانی لوگ جیسے ہیں وہ شاید کہتے ہیں کوئی اللہ ہے یا نہیں نہیں چھوڑو ہم اللہ کو نہیں مانتے ہم شیطان کو مانتے ایسے لوگ ہیں اس مانتے ہیں یا نہیں جانتے پتہ نہیں کہ اللہ ہے لیکن وہ کوئی دوسرے مخلوق کو مانتے ہیں کیونکہ اس سے فائدہ ملتے ہے شیطان ان کو ایسے دمکی دیتے ہیں میری عبادر کرو میں تجھے یہ دوں گا وغیرہ وغیرہ اور وہ ایسے پتہ وہ ہنس جاتے ہیں ان کائنات لیکن لاؤ اف ون میں یہ بتایا گیا کہ ان لوگوں کی ضرورت بھی ہے کیونکہ ہمیں مضبوط ہونے کے لیے لڑائی میں فائدہ ہوتے ہیں اپنے آپ کو دماغ کو مضبوط بنانے کے لیے اگر ہم شیطانی لوگوں سے لڑتے ہیں تو اس میں ہم فائدہ ملتا ہے اچھا 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 ٹھیک 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 سہی 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 تو ایسے ہی یہ لاؤ اف ون میں بتایا گیا کہ یہ جو شیطانی لوگ ہیں یا خودگرز لوگ جو ہیں ان کے وجود کوئی کوئی مقصد ہے بلکل 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 صحیح تو اللہ سبحانو تعالی شیطان بننے کا موقع نہیں دیتا تھا شیطان تو اللہ سبحان و تعالی نے شیطان کو بنوا دیا نہیں شیطان کو خود اپنے خود مقتیاری سے یا ازاد قوتی ارادی سے شیطان نے کچھ پیس لگی یا اللہ نے ان کو رکھا نہیں اللہ سبحان و تعالی نے ان کو شیطان بننے دیا شیطانی بننے اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحان و تعالی سوچ تے ہوں گے اس میں کچھ فائدہ ملے گا انسان کو یا اس فائدہ کو تو law of one میں بھی ایسے سمجھاتی ہے مطلب ہمیں ان کو بھی خود گرز ہیں لیکن ان کا بھی کوئی مقصد ہے صحیح صحیح کی وجود کوئی مقصد اللہ سبحان و تعالی کو ماننا نام لینا اس کے جیسے بننا جو اچھی خوبیاں ہیں اللہ سبحان و تعالی کا ان کو ہمیں اپنے دل کے اندر بھی پیدا کرنا ہے ان کو بھرانا ہے بھی تو آخر میں سب اس بات کو سمجھ پڑتا ہے لیکن تھوڑے ٹائم کے لیے اور خاص سیارے پہ زیادہ سیارے ایسے نہیں ہیں جو شیطان کے قبضے میں ہمارا شیطان ہمارا سیارہ جو ہے زمین ارٹ پلینٹ جو ہے یہ تو شیطان کے قبضے میں رہے ہیں لیکن وہ بہت اثر انداز ہوئے ہیں یہاں آخر میں سب کچھ اللہ کی ہاتھ میں ہے لیکن کوئی مطلب کوئی اللہ سبحان وط لیکن جیسے کسی ملک میں کبھی کوئی شیطانی آدمی بادشاہ بنتا ہے یا ڈکٹیٹر بنتا ہے قادر بنتا ہے تو اس میں پریشانیاں ہوتی ہیں تکلیف ہوتی ہیں تو ویسے ہی ہماری پوری زمین ہماری پوری ارٹ پلینٹ جو ہے یہ تو زیادہ تر شیطان اور شیطانی لوگوں کے قبضے میں رہا ہے جو شیطانی لوگ ہیں شیطان کے حکم پر اس پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لانے کی کوشش میں لگے ہیں ان کو ہم سائنس سکیپ مطلب مطلب وہ پوری دنیا کو ایک حکومت لانے چاہتے ہیں جو ان کی حال میں اچھا 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 تو یہ سیارہ ہمارا اٹھ سیارہ یہ پانچ دس فیسو نہیں بس اتنے ایک فیسو یا اس سے بھی کم ایسے سیارے ہیں جو اتنے شیطان کے قبضے میں ہیں جیسے ہمارے چھیک اچھا اس کو ہم اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ جو 5% ہیں وہ اچھے ایٹیز ہیں کیا وہ بھی اسی طرح زمین پہ آتے ہیں اور زمین میں جو اچھے لوگ ہیں ان کی مدد کرتے ہیں بے شک بے شک بلکہ جیسے میں نے بتایا میری ماں میری روحانی ماں وہ اس سیارے کے نہیں ہے وہ انسان نہیں ہے سواتی ہے اور ہدایت دیتی ہے تو بہت سارے ایسے دوسرے سیاروں کے لوگ ہیں راج جیسے اور ہم ان کو فرشتے کہتے ہیں عام پہ حضر جبریل وغیرہ یہ تو اس زمین کے لوگ نہیں ہیں وہ دوسرے سیارے کے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں وہ جہنت سے آتے ہیں یا جہنت والی سیارے سے آتے ہیں تو ہاں بے شک اچھے لوگ ہیں اور بہت زیادہ طاقتور ہیں کیونکہ اللہ کے نزدیک ہیں وہ شیطانی لوگ سے زیادہ طاقت طاقت ہے لیکن ان کو اللہ سبحان وطاللہ نے اجازت دی ہی شیطانی لوگ کو کہ وہ ہمارے حصی آرے پہ زیادہ اثر کرے لیکن پوری کائنات میں ایسے نہیں پوری کائنات پین پی چھانے پی 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 ساؤ اچھے ہیں شیطان کے قبضے میں نہیں ہیں اور صرف یہ پانچ دس فی ساؤ لوگ شیطان کے قبضے میں ہیں لیکن اور سیاروں میں مجھے دادہ دوری معالم نہیں کتنے ایسے ہیں شیطان کے قبضے میں لیکن ایک فی ساؤ سے کام میرے کیا بے شک پانچ فی ساؤ سی ہو دا چھیک 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 اچھا آفیر میں میں ایک سوال کرنا چاہوں گا چھوڑا سا کہ جیسے بہت ساری پریدکشن ہیں کہ اسلام دوبارہ سے اروج پہ آئے گا اور پوری دنیا میں امان ہو جائے گا اور اس کا مرکز ہے وہ پاکستان بنے گا یہ ساری پریدکشن ہیں کیا ایکسٹر ٹریسٹیل کو یہ پتہ ہے کہ یہ مرکز بنے گا اور یہ جو سارے لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں وہ طاقت پر ہو جائیں گے اور دنیا میں امان ہو جائے گا یہ ساری پریدکشن ان کو پتہ ہیں ہاں یا کم سے کم کچھ کو پتہ ہے مجھے معلوم نہیں سب کو پتہ ہے یا نہیں لیکن کافی ہیں جن کو معلوم ہیں اور جنہوں نے مجھے بھی بتا دیا ان چیزوں کے بارے میں میں نے بتایا 1983 میں مجھے بتایا گیا تھا تو یہ کافی دوسرے سیارہ کے لوگ ہیں دوسرے سیارہوں کے لوگ ہیں جن کو معلوم ہیں پاکستان کے بارے میں کہ پاکستان میں ہی یہ جو پاک اسلام اصلی اسلام مطلب انساء محبت سچائی یہ پاکستان میں قائم ہو کر پوری دنیا میں پھیل جائے گئے انشاءاللہ 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 ٹھیک سے ٹھیک سر انشاءاللہ ہم بھی دعا گوھوں ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے اور آگے بڑھے اور ہم اس دور کو دیکھیں انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے ٹھیک ہے سر مجھے ازادت دی 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 گا اور بہت اچھا لگا آپ سے انٹرویو کے دوران بہت ساری نئی چیزیں پتا چلیں اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لیے ازادت دی 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 اللہ حافظ شکریہ اللہ حافظ